بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایموز روٹین میں خشام دیر ناظرین آج چیز روٹین میں منا جا رہے ہیں تاوہ دل جو کہ بہت آسان اور بہت منفرد اسپی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ناظرین یہ میں نے دل لے لی ہے ان کو میں نے دھو کے ساف کر لی ہے یہاں پہ اس کے چربی اور وہ لگی بہتی وہ چیز آپ نے ساف کر لی نہیں ہے اب اس کو ہم بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے تاکہ مسالہ اس کے اندر اچھے درہا جبز ہو جائے اس کو بیچ میں سے یہاں سے کٹ لگائیں گے میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پنے اپنے کھول دیں بیچ میں سے تاکہ مسالہ اچھے ترہے جائے جیسے ایک اور ہمจะ دکھاتے ہوں کر گا کہ بلکل سینٹر سے آپ نے اس کو یہاں سے کاٹ لینا شکریہ میں دیکھ سکتے ہیں ہیں آپ کو سکتے ہیں سکتے ہیں ناظرین سے کھولیں میں سکتے ہیں وہ جانوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دیاء رضیjek ر imagined سب سے پہلے اس کے اندر ہم نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون لازمش ڈالیں گے ایک ٹی سپون کوٹی لازمش ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرا ڈالیں گے سابر زیرا ہاف ٹی سپون چاڑن سارا ڈالیں گے تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالیں گے اور اب اس کو اچھے تر ہم مکس کر لیں گے ناظرین اس کو اچھے تر ہمکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً کم سے کم بھی دو گھنٹا رہت دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بنائیں گے انشاء تھا ناظرین پین کو ہم نے چولے کو پر رکھ دیا ہے اور دل کو رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے پین میں گھی شامل کریں گے ناظرین گھیم میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کو گھیمیں بگائیے گا اس کو بلکل ہلکی آپ کے اپنے بگانے ہیں اس کو بلکل ہلکی آپ کے اپنے بگانے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا flavor آئے گا انشاءاللہ بہت اچھا flavor آئے گا انشاءاللہ اس ہی ریسپی کو آپ ٹکے پہ بھی اپلائر کر سکتے ہیں آپ اس کو ایسے طوی کو بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ رہے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ 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 ہمیں جب آپ کو جمعہم ملتے ہیں ہمیں ہمارا آج ہمارا ہو چکے ہیں اس کو جو کھانے کا مزہ گا وہ اسی ہی کے اندر آئے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کو مسارا لگا ہے اور اب اس کو پتری طوی روٹی کے ساتھ کھائے گا خواہی گا اسے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا نان کے ساتھ یہ بہت ڈیسٹ دے گا جو روٹی کے ساتھ دے گا ان شاہدہ اس کو ہم نکال لیتے ہیں مسائلے بالکل پروفیکٹ بزار سے اچھا ٹیسٹ ہے مائے چینک پہ سبسکرائب کیجئے گا اور سالے کے بریکن حضور دبائیے گا